پٹہ صاحب انہیں ظلم دکھائی دیتا ہے انہیں بھارتی فوج ظالم دکھائی دیتی ہے شدی کنفیوز ہو جاتے ہیں پیوکے میں جو کہ بھارت کا اب یہ حصہ ہے اور بھارت کا ہی ہے شدی کنفیوز ہو جاتے ہیں پہلے تو میں میں احمد صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں جو ظالم فوج کی بات کی ہے نا ہندوستان کی ظالم فوج کی یہ وہی فوج ہے اور یہی فوج تھی اور وہی فوج رہے گی جب بار آئی تھی کشمیر کے اندر جب ہمارے بھائی بہن کشمیری پانی میں پہ رہے تھے تباہ ہو رہے تھے اور اس فوج نے موت کا کفن باندھ کر کے ہر ماں کو ہر بہن کو ہر بھائی کو وہاں سے بچایا تھا یاد رکھئے جی جو کہہ رہے نا آپ کے بچے ہیں کشمیر میں 47 پکڑنے والے ان کی آسی کی تحصیر ہو جاتے ہیں نا یہاں پہ مارتے ہیں چھا ہی کہاں آپ نے ان کو مارتے ہیں ان کو کتوں کی طرح ہم دپناتے ہیں جو ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ترنگے جنڈے کا اپمان کرتے ہیں جو بھارت ماتا کے خلاف ایک جہر کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا اور چیلنگ کر کے کہتا ہوں احمد 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 اکاپ اوکوپائی کشمیر کی تیاری کر لیجئے وقت آئے گا جلدی 375 ہٹائی ہے نا ہم نے آپ کا اوکوپائی کشمیری بھی لیں گے دیکھ رہے ہیں چینل کے اندر حدیتی جی دکھا رہے ہیں کہاں نیاد دکھائی دیتے ہیں کہیں کہاں داودی برائن دکھائی دیتے ہیں کہیں ساید انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ ہے اور جنرل سنا اور امیس بٹا جی امیس بٹا جی آپ سے شروع کرتی ہوں ان کی اب اب ان سے آپ کیا بات کریں گے یہ تو آتنکیوں کو بھی صحابی بتا رہے ہیں اب ان سے آپ کیا ڈیبیٹ کریں گے اس کے بعد میری میری بات احمد صاحب پاک جام لگاتے ہیں اور ہے آپ کی وہ ایسی کی تیسی ہو رہی ہے دنیا کے اندر وہ آپ کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے کہ آپ ساری زندگی یاد کریں گے سمجھے میری بات تو میری بات کو سمجھنے کی پولشٹ کریں گے ہندو احمد صاحب ایک چھکلر ملک احمد صاحب دنیا کے اندر آپ کی جو مٹی پلیٹ ہوئی ہے آپ کو کیا کہتا ہے امریکہ جو آپ کو کبھی سپورٹ کرتا تھا ہاتنکباد کی سب سے بڑی فیکٹری آج پاکستان ہے اور ہمارا دیس ایک آدار دیتا ہوں آپ کو ہاتنکباد کی سب سے بڑی فیکٹر لگتے ہیں پھر کہوں آپ نے صحیح کہا آپ مار کے آپ کو دپنا دیتے بلکل دیکھو یہ ان کی باتیں کافی دیر سے میں سن رہا ہوں کہ رکشہ وشششک ابھی بات تھوڑی در پہلے کر رہے تھے ندر مودی جی کے اوپر گجرات کے اوپر کر رہے تھے وہ بات شہد ہم نے اس کا جواب نہیں دے پائے اس وقت ہمارے میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ کئی بار راجنیتک پولٹیکل پارٹیاں کو اچھے لوگوں کو دپانے کے لیے کوشش کرتی تھے اس وقت کا نرندر مودی اور اس وقت کا گجرات اور آج کا گجرات وہ گجرات جہاں روش جنگے ہوا کرتے تھے کئی سال جنگے چلتے رہے پر جب ہندوستان کے چیم منسٹر بار بار نرندر مودی بڑھے بتائیے گجرات کے اندر کو دنگا ہے کئی پولٹیکل پارٹیوں نے پاکستان آپ کے ساتھ مل کر کے ہمارے دیج کے کوئی گزار سے جو آپ کے ساتھ مل کر کے امریکہ میں اس وقت نرندر مودی جی کے لیے کیا کیا تھا آج نرندر مودی پوری دنیا کے اندر ایک ایسی ایک ہتی بن چکے ہیں جو ہر ملک وہاں کا رات سپتیوں کے لیے انتظار کے لیے تیار رہتا ہے بھراک اوباما جی کا آپ نے دیکھا اور اس کے بعد اور جو وہاں کے امریکہ کے رات سپتیوں کا آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے رشیہ کا دیکھا کہ آج یکرین کے اندر کی لڑائی اور ہندوستان کا پردھان منتری ان کو کہنا یہ لڑائی بند ہونی چاہیے اور نرندر مودی جی کی ہر بیقتی دھونے کی کوچش کرتا ہے یہ آج کا بھارت ہے جس نرندر مودی جی کی بات کر رہے ہیں وہ نرندر مودی نہیں آج نرندر مودی نے آج دنیا کے اندر اسے ہاتھ بتایا آج ہندوستان کے بتائیے آپ تو ہمارے لیے کچھ رہے نہیں آپ کی لڑنے کی ہمت کیا ہے ہندوستان کے اندر اور آپ کے جتنے بھی اتاک وادی سپنے میں آتے ہیں مودی 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 گبراتے ہیں کہا ہے آج آپ کے ڈاؤد ابراہیم کہا ہے آپ کے آفید ہم نے تو نہیں کبھی آپ کے ہم اپنے چینلوں میں دیکھے روز دکھایا کرتے تھے آج تو نہیں دیکھے اور کیا کہا تھا نرندر مودی کوئی ہمیں چھڑے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں آپ نے پلواما کی گھٹنا کی تھی آپ نے ہمارے چاری جوان چہید کیا تھے پندرہ منت کے اندر جندہ چہید کی طرح ہمارے پلین میں آپ کے پاکستان میں بالا کوٹ میں گز کر کے آپ کے پانچ سو کے قریب آتنک وادیوں کے چنکوں کو سفات